ملک میں عام انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو دوران سمات آگاہ کر دیا نوے روز میں انتخابات کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا انتخابات کی تاریخ دے دی ہے جس پر وکیل الیکشن کمیشن شجیل سواتی نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے شیڈیول سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کیا وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 29 جنوری کو ہلکا بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے 11 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا انقاد ہوگا وکیل کی جانب سے تفصیلات میں مزید بتایا گیا کہ 3 سے 5 دن میں حتمی فیرستے لگیں گی اور 5 دسمبر کو حتمی فیرستے مکمل ہو جائیں گی 5 دسمبر سے 54 دن گنے جائیں تو 29 جنوری بنتی ہے وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات میں عوان کی آسانی کے لیے اتوار ڈھونڈ رہے تھے 4 فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے جبکہ دوسرا اتوار 11 فروری کو بنتا ہے اب ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ 11 فروری والے اتوار کو الیکشن کروائے جائیں جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جو بھی تاریخ ختمی آئے گی اس پر الیکشن کمیشن کو پابند کریں مزید آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہم الیکشن کمیشن کا کام خود نہیں کریں گے مگر ہم انہیں پابند ضرور کریں گے آشرتنویر حق نیوز اسلام آباد